پاکستان پیپلز پارٹی رہیے کوئی اور پولٹیکل پارٹی میڈیا فرنڈلی اتنی نہیں رہیے سر ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے میڈیا کی آزادی کے لیے جو جدو جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی پھر اس کے بعد جب صدر پاکستان آسفل زداج صاحب صدر بنے انہوں نے اپنے دور میں جتنے بھی جنرلسٹ کے لیے آزادی صحافت کے لیے کام کیے کوئی ہسٹری ہے اور بہتر یہ ہے کہ کوئی سینئر صاحب ہی جب اس پہ کبھی کہیں پہ بات کرے گا تو وہ بہتر تھے کہ اسے بتا سکے گا سر ہمارے سپیچ میں ایک دوست نے کہا کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی وائز بہت پیچھے ہیں ہم لوگ جو ہے شاید وہ ایمیل اکاؤنٹس کا بھی ذکر کر رہے تھے ویب سائٹس کا بھی ذکر کر رہے تھے میں ایک بات بتاتا چلوں سر کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی ہمیں بات کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ واحد انفرمیشن ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ ہے جس کے پاس وہ سوفیر موجود ہے پاکستان میں کسی اور انفرمیشن منسٹری میں دپارٹمنٹ میں سوفیر موجود نہیں ہے آپ کے انفرمیشن جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سوفیر ہم لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اپنی کارکردگی کو بھی دیکھ لیں اور اس کارکردگی کے ذریعے جو ہے ہم آگے بھی اطلاعات کی پہنچائیں اطلاعات کی رسائی تک اور لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ امیڈیٹلی ہمیں پتا چل سکیں کہ اس وقت کون سا مسئلہ ہے اس وقت ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ چل رہا ہے جس کو ہم لوگ آلائٹ کر سکیں سر سندھ پروٹیکشن آف جنرلسٹ اینڈ ایڈر میڈیا پروٹیکشن ایکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون یہ بھی واحد صوبہ سندھ ہے جس نے جنرلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے قانون سازی کیا ابھی تک نہ نیشنل اسمبلی کر چکی نہ کوئی اور صوبہ کر چکا ہے تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے سر اس میں ایک اور ہم نے سندھ انفرمیشن کمیشن جو ہے ان پرسوینس آف سندھ ٹرانسپرینسی رائٹس آف انفرمیشن ایکٹ دوہزار سولہ یہ الحمدللہ رائٹ آف انفرمیشن کا بھی ایکٹ موجود ہے یہاں پر سندھ میں اور یہاں پر اس کے لیے پہلے مروم رشید رزوی صاحب جج تھے وہ وہ تھے اس کے ہیڈ اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد پھر کرتے کرنے کسی اور صاحب کو لگا ہے لیکن یہ بھی ادارہ بنانے میں حکومت سندھ جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے سر حکومت سندھ نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں کہ ہمیشہ جو بھی ورکنگ جنرلسٹ ہے کیونکہ ایک تو ہوتا ہے میڈیا مالکان میڈیا مالکان کے لیے بھی سندھ حکومت کسی سے پیچھے نہیں رہی ہے لیکن جو میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ساتھ جو میڈیا جنرلسٹ ہیں وہ ورکر جو گرمی میں دھوپ میں لڑائی میں جھگڑے میں فساد میں جو رستے میں بیٹھ کر آزادی صحافت کیلئے کوشش کر رہا ہوتا ہے خبر نکانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے ٹیئر گیسوں میں فائرنگوں میں دنگوں میں فسادوں میں ان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کی ایڈ کے لیے بھی جتنا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی میں کچھ فگرز کے ساتھ بات کروں گا کیونکہ بہتر یہ ہے کہ ہر چیز فگرز کے ساتھ کی جائے سر سر گرانٹ ان ایڈ جو ہے مختلف پریس کلپ کو میڈیا اسوشن کو فرنانشل فرنانشلی دھی گئیں جو لاسٹ فرنانشل ایئر تھا دوزار تئیس اور چوبیس اس میں بھی بڑھ چڑھ کر چیفمنٹس صاحب نے جو ہے وہ ان تمام اداروں کو جو ہے وہ گرانٹ ان ایڈ دی سر میں اگر نام دیتا شروع کروں تو ایک ہماری ایسوسیشن آف پریس ان فوٹوگرافر پچھلے سال بھی بیس لاکھ روپے تھی اس بار بھی ان کو بیس لاکھ روپے دی گئی ہے سر سر ایک اے پی این ایس جو ہے اس کو بھی اس کے لیے پانچ کروڑوں پر رکھے گئے ہیں جو انڈورمنٹ فنڈ جو ہے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز ایسوسیشن سی پی اینی جیسے کہتے ہیں اس کے لیے ایک کروڑوں پر رکھے گئے پریس کراچی پریس کلپ کے لیے ہر سال جو گرانٹ ان ایڈ تھی وہ پانچ کروڑوں پر تھی اور اس بار چیف میسے صاحب نے اس سال کے لیے سات کروڑ روپے رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد پریس کلپ کے لیے اس بار ساڑھے تین کروڑوں پر رکھی گئی ہے سر جو ڈیزرونگ جنرلس کے لیے الگ اکاؤنٹ اس کے لیے پانچ کروڑوں پر وہ الگ رکھے ہیں پیسے اس کے علاوہ جو سکھر پریس کلپ ہے اس کے لیے پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے لارکانہ پریس کلپ کے لیے پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے شہید بنظیر آباد نواب شاہ پریس کلپ کے لیے پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے میرپر خاص پریس کلپ کے لیے پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے ہیدر آباد یونین آف جنرلس کے لیے ایک کروڑوں پر رکھی گئی ہے کراچی یونین آف جنرلس کے لیے پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے پاکستان فیڈرن یونین آف جنرلس کے لیے پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے سکر یونین آف جنرلس کے لیے پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشن ہے جو یہاں پہ بھی ہمارے صحافی بھائی آج کل وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر زیادہ نوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گیلریز میں ہونے چاہیے لیکن جو ہمارے پارلیمنٹری ریپورٹر اسوسیشن ہے ان کے لیے پچھلے سال بھی دو کروڑ پر رکھے گئے تو اس بار بھی حکومت اسندھ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ اور وزیراللہ صاحب کی خصوصی مہربانی سے دو کروڑ پر ان کے لیے اور رکھے گئے ہیں تو سر اس کے علاوہ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے فنانشل اسسٹنٹ مور دن تین سو صحافی اور ان کی فیملیز کے لیے جو فنانشل ڈفیکلٹیز میں ہوتے ہیں ان کی لیے مختلف آپشنز رکھے ہوئے ہیں